اسلام علیکم سوڑنٹ کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں بچو میں امید کرتا ہوں ہم لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے بچو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تاکہ اس طرح کی ساری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں بچو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ چار چیزوں کے پر بات کریں گے سب سے پہلی بات آپ لوگ کے جو ریزلٹ کی ڈیٹ ہے بچو سپیشل اگزیم کی وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نمبر ٹو جو چار چانسز والی پولیسی ہے اس کے اندر کیا آپ ڈیٹس ہیں کیا پنجاب کے اندر اپ لائف ہونے جا رہی ہے یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے نمبر تین جن لوگوں نے اس دفعہ سپیشل کر سکتے ہیں یا نہیں نمبر چار جب دوہزار بائیس میں لوگ امپروف کریں گے تو اس کی پولیسی کیا ہوگی مینز وہ کون کون سے پیپر دیں گے کیا صرف وہ الیکٹر سبجیکٹس کے پیپر دیں گے کیا وہ کمپلسری کے دیں گے کیا سمارس لیپس ہوگا نہیں ہوگا کون کون سے وہ پیپر دے سکتے ہیں اس کے اوپر آج میں آپ لوگ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں تو بچو ہم لوگ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے جو ریزلٹ کی ڈیٹ ہے بچو آج میری جو ہے بورڈ کے اندر بات ہوئی ہے ملتان میں بھی ڈی جی خان بورڈ میں بھی گجرہ والا بورڈ میں بھی سائی وال بورڈ میں بھی تو بچو یہ جتنے بھی باتیں ہیں یہ پنجاب کے سبھی بورڈ کے لیے ہیں کیونکہ سیم پولیسی اپلائے ہوگی کسی کے لیے علیہ دہ علیہ دہ نہیں ہے بچو سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں جی ان کا بار ہے ریزلٹ تو ان نے کہا جی ٹونٹی ٹو جو ہے بچو کہ آپ لوگوں کی جو چار چانسز والی پولیسی ہے کیا وہ یہاں ہمارے ہاں اپلائے ہوگی پنجاب میں یا نہیں تو میں نے آج خود بچو آئی بی بی سی کے جو ہے افیشل جو ان کی ویب سائٹ ہے وہ میں نے چیک کی ہے وہاں پہ ان لوگوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے وہ جو نوٹیفکیشن کی کاپی ہے چار سال امپرویمنٹ والی وہ میں نے دیکھا ہے خود ہی انہوں نے سبھی بورڈز کو جو ہے نا وہ سینڈ کی ہوئی ہے کہ یہ کاپی ہم لوگ پنجاب بورڈ کو بھی بھیج رہے ہیں کےپی کو بھی بھیج رہے ہیں فیڈرل کو بھی بھیج رہے ہیں کراچی کو بھی بھیج رہے ہیں تو بچو مور دن نانٹی پرسنٹ انشاءاللہ چانسز ہیں کہ یہ پولیسی ہمارے پنجاب میں اپلائے ہوگی تو میں نے آج خود پھر ڈی جی خانبورڈ سے میں نے کنفرم بھی کیا یہ والی بات میں نے ان کو بتایا کہ سارے ایسے ایسے انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے واقعہ تر نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہوا ہے ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے بٹ وہ انفرشنٹلی ہمارے پنجاب کے اندر ابھی تک کاپی اس کی نہیں پہنچی اس کا نوٹیفکیشن نہیں پہنچا جس کی وجہ سے ابھی ہم اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تو بچو ابھی تک وہ نہیں کہہ رہے بٹ انشاءاللہ دعا کرو ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ کہ ہمارے پنجاب کے اندر بھی یہ چار چانسز والی پولیسی اپلائے ہوگی اب بچو میں نے ڈی جی خانبورڈ سے یہ بھی آج کنفرم کیا کہ سر یہ بتائیں کہ یہ جن لوگوں نے ابھی سپیشل اگزیم دیئے ہیں کیا وہ نیکس ٹائم بھی امپروو کر سکتے ہیں دوہزار بائیس کے اندر اینول میں تو انہوں نے کہا یا بلکل کر سکتے ہیں یہ ڈی جی خانبورڈ والے نے کہا اور یہی تین چار دن پہلے سائی وال بورڈ سے بھی مجھے یہی انفرمیشن ملے کی کہ بھئی یہ جو اگزیم ہوئے ہیں سپیشل اگزیم یہ امپروومنٹ اگزیم نہیں ہے ان کی جو اولڈ پولیسی ہے اولڈ پولیسی کے ایکارڈنگ بھی یہ لوگ جو ہے ابھی بھی ان کے پاس ایک چانس ہے کہ یہ امپروو کر سکتے ہیں اپنے مارکس اگر اپنے مارکس سے سیٹیسفائی نہیں ہے کیونکہ یہ جو سپیشل اگزیم تھا یہ ایک امپروومنٹ اگزیم نہیں تھا امپروومنٹ اگزیم کے چانس ابھی بھی ان کے پاس باقی ہیں بٹ ابھی بھی کچھ ووڈز ابھی اس چیز کے اوپر اگری نہیں ہو رہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ایمپروومنٹ ایگزیم تھا اور ان کو ایک چانس مل گیا ہے اب یہ مزید ایمپروو نہیں کر سکتے بٹ انشاءاللہ بچو آپ لوگ نے گھوڑانا نہیں ہے اور اپنی سٹڈی کنٹینیو رکھنی ہے ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ کہ یہ پولیسی آپ لوگ کے پرپلائے ہوگی آپ لوگ نیکس ٹائم بھی ایمپروو کر سکتے ہو اب بچو ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں جی جو لوگ دوہزار بائیس میں ایمپروو کریں گے ان کی کیا پولیسی ہوگی اور وہ کس طریقے سے اپنا ایڈمیشن بھیجیں گے بچو آپ لوگ اپنا ایڈمیشن بالکل ریگولر سٹوڈنٹس کے ساتھ بھیجو گے جیسے ایک ریگولر سٹوڈنٹس کا ایڈمیشن جاتا ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ مارچ کے اندر جائے گا تو آپ لوگ انہیں مارچ کے اندر ہی انہی سٹوڈنٹس کے ساتھ اپنا ایڈمیشن ایز ای پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر بھیجنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آپ لوگ کس طریقے سے اگزام دے سکتے ہو بچو آپ کے پاس کافی سارے آپشنز ہیں پہلی بات ایک بات یاد رکھ لو آپ لوگ جس چیز کے پیپر دوگے آپ لوگ کے مارک صرف اسی چیز کے بڑھیں گے ایسا نہیں ہے کہ صرف الیکٹیو کے دوگے تو باقی کمکلسری میں بھی بڑھ جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف تین الیکٹیو کے دوگے تو سیکنڈیئر میں بھی بڑھ جائیں گے اور فسٹر میں بھی بڑھ جائیں گے جیسے دوہزار اکیس میں ہوا تھا وہ اکیس کی باتیں تھیں وہ سویشل ایکزام کی باتیں تھیں وہ کرونا کی باتیں تھیں وہ ساری ختم ہو چکی ہیں بچو آپ کی جو پولیسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یا تو آپ لوگ پورا پارٹ سیکنڈ کر سکتے ہو یاد رہے اگر آپ پورا پارٹ سیکنڈ کروگے تو آپ لوگ اس میں اپنے کمپلسری بھی دوگے اگزام اور الیکٹیو کا بھی دوگے اور صرف اگر آپ چاہتے ہو کہ بھئی آپ نے صرف ٹو کا دینا ہے تو بھئی ٹو کا دوگے اسی کے مارکس بڑھیں گے پارٹ ون کا کچھ بھی نہیں بڑھے گا نمبر تین آپ ایسے بھی کر سکتے ہو کہ صرف تینوں الیکٹیو سبجیکٹس کے پیپر دو ان میں آپ کو پارٹ ٹو کے بھی دینے پڑھیں گے پارٹ ون کے بھی دینے پڑھیں گے بٹی یاد رہے آپ لوگ کے جو مارکس ہیں وہ صرف انہی چھ سبجیکٹس میں کم یا زیادہ ہوں گے چھ سبجیکٹس میں آپ لوگ کے مارکس بڑھیں گے جو آپ لوگ کے کمپلسری کے مارکس ہیں وہ ویسے کے ویسے رہیں گے یا پھر ایسے بھی کر سکتے ہو آپ لوگ اپنے ان تینوں کمپلسری سبجیکٹس کا بھی پیپر دے سکتے ہو آپ الیکٹیو کو نہ چھڑو تو آپ لوگ کے پاس یہ سارے آپشنز ہیں یاد رہے اگر آپ لوگوں نے کوئی سائنس سبجیکٹ ایسا اٹھایا جس میں پریکٹیکل بھی ہے میز اگر سپوز کرو آپ کیمسٹری کا پیپر دیتے ہو پارٹ ون کا تو آپ کو ساتھ پارٹ ٹو بھی دینا ہوگا اور ساتھ میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلز بھی دینے ہوں گے بٹی یاد رہے اگر آپ لوگ کو فرسٹیئر امپروو کر لو پوری تو آپ کو پریکٹیکلز دینے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ سیکنڈیئر امپروو کر لو تب بھی آپ کو پریکٹیکلز دینے کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ سبجیکٹ چوز کرو گے اور وہ پارٹ ون کا بھی دو گے پارٹ ٹو کا تو پھر بچو آپ لوگوں کو اس کے ساتھ پریکٹیکلز بھی دینے ہوں گے تو اس دفعہ کی پولیسی یہی ہے اور نہ ہی کوئی سمارس لیبس ہوگا اور نہ ہی کوئی صرف الیکٹیو سبجیکٹس کے اگزام دیے جائیں گے نو ڈاؤٹ آپ لوگوں نے پہلے فسٹر بھی نہیں دی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ کو دینی پڑے گی پہلے آپ لوگوں نے کمپلسری بھی نہیں دیئے اب آپ کو دینے پڑیں گے تو یہ پولیسی ہے دو ہزار بائیس کی جو کہ انشاءاللہ اپلائے ہوگی سوڑ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے ہیلفل ہوگی مجھے دعوں میں یاد رکھیے گا تھانکیسو مچ اللہ حافظ